قیسر اور قسرہ یہ دو سپر پاور کا نام میں بتا رہا ہوں روم کا بادشاہ ایران کا بادشاہ روم کے بادشاہ کو قیسر کہتے تھے ایران کے بادشاہ کو قسرہ کہتے تھے جب حضرت عمر فاروق رضا تعالیٰ کے زمانے میں یہ دونوں بھی کنٹریز فتح ہو گئیں یہ دونوں سپر پاور ٹوٹ کر بکھر گئے روم بھی اور ادھر کا ایران بھی دونوں بھی سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو گئے خلافت اسلامیہ میں آ گئے اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضا تعالیٰ کے پاس صحابہ وہاں کا مال غنیمت لے کر کے آئے مال غنیمت کس کو کہتے ہیں جب دشمن ساری چیزیں چھوڑ کر چھلا جائے تو جو بچا ہوا مال ہے وہ فتح پانے والی جماعت کا ہوتا ہے تو صحابہ وہاں سے مال غنیمت لے کر کے آئے اس مال غنیمت میں ایک بہت ہی قیمتی قالیم بھی آیا وہ قسرہ کہاں دربار میں بچھایا جاتا تھا اس قالین کی اہمیت اتنی تھی کہ اگر دنیا کے کسی شخص کو بادشاہ اس قالین پر بٹھا دے تو وہ زندگی پر فخر کرتا تھا کہ کس را کے محل کے اس فلاں قالین پر بیٹھا ہوا میں آدمی ہوں وہ فخر کر کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ وہ بہت ہی قیمتی قالین تھا اور ایسے ویسے کسی ہر آدمی کو بٹھاتا بھی نہیں تھا جب کسی کو بہت نواز نہ ہوتا تھا بادشاہ کو اس قالین پر وہ بٹھاتا تھا کسرہ کے دربار کا قالین اب جب کسرہ کی ساری سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی تو وہ قالین بھی مالِ غنیمت میں آیا صحابہ اس کو مدینہ لے کر کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدینہ طیبہ جہاں سیدنا عمر فاروق رضاہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے صحابہ نے کہا یا امیر المؤمنین مالِ غنیمت میں ایک بہت قیمتی چیز آج ہمارے ہاتھ آئی ہے کہا کیا چیز ہے کہا وہ قالین جس پر بیٹھنے کے لئے ہر کوئی تمنا کرتا تھا کسرہ بادشاہ کے دربار میں بچھا ہوا قالین اور اس پر بیٹھ کر کے جانے والا زندگی برفقر کرتا تھا آج وہ ہم لے کر کیا آئیں اس کو کہاں رکھا جائے کیا آپ کی کرسی اس پر بچھائے جائے یا ممبر پر رکھا جائے کہاں رکھا جائے سنو میرے عزیزو امیر المؤمنین نے فرمایا اے میرے صحابہ لاؤ اس قالین کو دیکھا نہایتی نفیس امدہ قیمتی قالین حضرت عمر فاروق رضا نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بچھاؤ ہر نمازی اپنا پیر پوچھ کر اندر آئے گا جو رسول اللہ کی مسجد میں آئے گا وہ اپنا پیر پوچھ کر کے آئے گا یہ ہے مومن کامل جو بتاتا ہے عزت ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں ہے ہم قالین پر بیٹھ کر کے زندگی پر فقر کریں گے فرمایا اس قالین کی حیثیت رسول اللہ کے غلاموں کے تلوے ہیں ان تلوے کے نیچے وہ قالین ہوگا حاج یہ چند سکھوں کے لیے تھوڑی سی اپنی عزت کے لیے مشرقین کے پاس بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ ایک سیلفی لے لیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا تو ہماری سیلفیاں جو ہے یہ ساری چیزیں دوزخ میں لے جائیں گی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا دکھاؤں گا میں سب کو فلان لیڈر کے ساتھ بیٹھ ہو یہ دیکھو سیلفی ہے میرے عزیز تو فخر کرنا تو اس بات پر چاہیے تھا کہ میں گمبد خضرہ کی چھاؤں میں آیا ہوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اگر اپنی نسبت پر فخر کرو تو یہ تمہارا حق ہے اس لیے کہ حضرت عمر پاروق نے بھی بتایا جب ان کو امیر المومنین کہا گیا تو وہ رو پڑے کہا کہ اے لوگو آج جو تم نے مجھے بلایا امیر المومنین یاد رکھنا میری اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جس سے بچپن میں دو بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی آج میں چھ ملکوں کا تنہا نگہبان ہوں صرف اس لیے کہ میں دامن رسول سے وابستہ ہوں ہماری جو عزت ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے